اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث نومی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ٹی وی پتوں کی اور میرے ساتھ ہیں پنجابی کنگ اسلام علیکم ناظرین میں تو اڑا اپنا بھائی پجابی کنگ تے میں حاضر ہاں یو ٹی وی سٹوڈیو چو تے ہو جناب امام جیڑی ہے نا آپ بڑی فرمیش کریں دی آئی کہ تسی ریاض نیازینو جناب علی یو ٹی وی پتوں کی سٹوڈیو چلایا ہو تو کنگ صاحب آپ ابھی پبلک کو بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نیاز ریاضی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اب ہم ان سے جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہیں یہ شوق کہاں سے ملا اور ان سے گانے بھی سنیں گے اور ہماری عوام کے لیے آج گر سے خوشکبری ہے جی کہ ہم آج جو ہے جو ہے پھر سے ایک سنگر کے ساتھ حاضر ہوئے ہماری تمام در ویڈیوز تو ملتی رہتی ہیں اور بڑا پیار ملتا ہے ہر ویڈیو میں اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو ہے حاضر ہیں ایک نئے سنگر کے ساتھ اور وہ بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں بہت ہی نایاب سنگر ہیں انہیں کی آماز ماشاءاللہ پاک نے انہیں آئے 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 دکھی آواز ہے تُسی سن سو میرے تے چھوڑ دیو تُسی فیصلہ آپ کرنا ہے تے انہوں نے چلیئے آلے پاس سے چلیئے چاہتے ہیں نیجی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور پنجابی کنگ نے بتایا کہ ہمارے پاس جی نیازی صاحب آ کر رہے تھے انہیں بہت ریاض نیازی صاحب تے دکھی گیت سنائیں دن دلان دے اور یہ بہت اچھے گائک ہیں اور ماشاءاللہ جی ان کے جو آواز ہے وہ بہت پرکش آواز ہے جیسے کہ ہمارے پہلے جو شو ہو چکے ہیں کہ جیسے مرپاس وہ جناب آئے تھے سرکات یونس ٹیڈی صاحب اسی طرح یہ بھائی بھی ہمارے پاس حاضر ہوں ہیں ہم ان کے تہا دل سے شکر گزار ہیں اور ان کے آواز سنتے ہیں اور پبلک فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کمینٹ کریے گا ہمارے چینل کو جیسے پہلے ویڈیو میں آپ کا پیار ملا ایسے اسی ویڈیو میں پیار کے امید رکھتے ہیں چلیں جی جی عزی صاحب کی آلے ہوں اور سب خیریت ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے سنگنگ شروع کی اس کا شوق جو آپ کو ہوا فوق گاتے ہیں آجی فوق اتاولہ صاحب کو گاتے ہیں آپ کا اصطاد ہے کوئی وہ رہنی میں اصطاد ہے مقاعدہ نہیں شکردی کی یہاں ہوں نے سکھایا میں ہوں گاتا ہوں سنیا اس بار کانا توسی ہونا دا جی ساؤنگ آن دی ہونا نیوز ہے یعنی کہ بڑی دل لگن دے نال نا جاں دے انشاءاللہ جناب بلی خان صاحب جناب ساڑے پجابی کینگ دے بڑے زندگی دے بیسٹ آف دوست ہیں اور انشاءاللہ جسے آوان آلے دور دے جناب بلی لہور دجڑا پروگرام بلی تولم ملوی سامی سای سلفیاں اور انشاءاللہ جناب بلی توارڈی جناب کو پوری پوری میں مدد کرے سن جناب تے کسی وزا ساؤن جناب بلی سانو سنائی سو کیا بات ہے موٹی پروہ دے سو تے نومی خان صاحب تے آپ کچھ ہو جی ناظرین اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا سنانے لگیں گانا سنائیں گے کوئی کسیدہ یا کوئی گزل اور یہ اتااللہ صاحب کے شگیر نہیں ہیں ان کے پاس ان کو دیکھ کر ان کے اندر روحان شگیر جی روحان ان کے اندر آیا انہیں دیکھ کے انہیں جو شوق پیدا ہوا اور اب جو مزید ریاض نیازی صاحب ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس جو پہلے آئے تھے ہمارے بڑے پیارے دوست اور پاکستان کی شان جناب یونس ٹیڈی صاحب آئے تھے تو یہ ان کی وجہ سے پرموٹنگ لے کے آج ہمارے پاس پہنچے ہیں سٹوڈیو میں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور یونس صاحب کے بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کو چارج چام لگائے اور ناظرین اسی کے ساتھ آج ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ جی جو ہے بھائی آپ بتائیں گے کن کا سانگ سفیانہ کلام سنائیں گے عطا اللہ صاحب ریاض نیازی صاحب یونس ٹیڈی صاحب نہیں میرے بیران میں دعا دین اللہ تعالی او دیستہ دے پڑھ دے صدہ سلامت رکھے مولا پائم تن پاک آمین آمین چلیں شکریہ جی جکوب صاحب جلکل وازمیہ صاحب جی جلکل یہ دھول کے والے جو بھائی ہیں جکوب صاحب جکوب صاحب نا میرے بس میں نظامِ آلوم نا دل پہ ہے اگتیاریاں کا اسی کشا کش میں کر لیا ہے زمیر کو تہر تہر آقا نا جانے کس وقت دستے تک دیل چھین لے مجھ سے میرا سب کچھ یہ شیر زندہ رہے جہاں میں فقیر کی یادگار آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری بھول پہ یہ تیرا چہرہ یہ تیری بھول پہ یہ سو آقا یہ شام آقا درودی آقا سلام آقا درودی آقا سلام آقا سلام کے روحانہ میں آقا کی تیرا تیرا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا وہ پہلا پیام مجھے کر سبا نہ جانے کہاں گئی ہے میرا وہ پہلا پیام مجھے کر سبا نہ جانے کہاں گئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے کر سبا لکھا ہے دستے مجھے کر سبا مجھے کر سبا کہاں گئی ہے مجھے کر سبا تیرا چہرہ سبحان اللہ یہاں کی کیا بات ہے سبحان اللہ یہ تیرا چہرہاں کیا بات ہے ریاض بازی صاحب چار چاند لگا دی یہ آپ نے تو محفر کو کیا بات ہے بہت شکریہ آپ کا جب ماشاءاللہ آپ کی آواز اور آپ کی گائیکی مجھے بہت ہمارے دل کو لگی ناظرین جن جن کو یہ گائیکی یہ آواز اچھی لگے وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جو ہے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جی حمد جیسے تا دیل تو شکر گزار رہے ہیں جو انہوں نے جی ہمیں ٹائم دیا ان کی بہت شکریہ اور ان کی بہت جو ہے ہم تا دیل دی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں چلے جی آپ اور بھی کچھ سنانا چاہیں گے آج کے انٹرویو اکتاو رضی یاد چکی تو انہوں نے دکھایا گی ویسے بھی اکتاو اللہ صاحب ان دنوں بیمار ہیں ان کے لئے ہمارے سر پر سلامت رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے سٹار اور پاکستان کی شان ہے جی وہ فقر پاکستان خانس ہے کیا باقی ہے اللہ پاک انہیں شہر اور تندرسے جی نہیں جی بالکل ٹھیک ہے جناب یہ جی آمین ہونا دیکھتے ہیں آمین ہونا دیکھتے ہیں اب ان کی یاد میں ایک دانا ہوسکتان قرم نے تیریاں یادان سے کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں کیا صحرے جی لانگے موسیقی 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 نہیں تھے دکھائی دی کن ہی کوئی نہیں تھے لیکن یہ کی انہوں پٹے بھی انہوں دی قدر کیوں نہیں کریں دے میں تا سنو دا مو بھی ریاض 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 تا اللہ جاندہ ہے کیا ریاض کر دیتا ہے انہوں نے کلوکار دی کلوکوست دی قدر کیوں نہیں کریں دے جی یہ تنجابی کن صاحب اس بات میں میں تھوڑا سا خود جو ہے نا کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ کی نا جی ویلیو نہیں ہے ہماری آج ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سنگنگ ہے جو بھی گانے والے گائک ہیں فاک سنگرز ہیں اور اس سے اوپر کے ہمارے پاس سنگرز ہیں کہ وہ اگر ہمارے ملک سے ہماری کنٹری سے باہر جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں نقصان ہی ہے یہ اس کا فائدہ بنی کہ سب لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستانی کلاغار ہے جو وہ آٹ آف کنٹریز میں جا کے ترقی پہ جا رہا ہے تو اس میں ہم عمران خان سے اور اپنی گورنمنٹ کے جو حضرات ہیں جو انگاموں کو سر انجام دے رہے ہیں ہماری یہ اپیل ہے میں تم سے اپیل کرتا ہوں بھائی میں اپیل توڑے نہ کرے نہ کہ میں بھائی اور میں بولایا میرے جگری یار میرے جیدہ میں بڑا فین ہم ہو یونس ٹیڑی خان صاحب اوہ آئے گا گئے تُسی لوگ کی نا دے گل پانچ پانچ ہزار لیں گے پجہ پجہ ہزار میں توانوں اپیل کرے نہ کہ تُسی مقت نہ لو اپلوڈ کرو توڑی میرے بانے کیوں کہ توڑے بچیانوں تو آما دیسے ہیں اللہ تعالی توڑی عمر دراز کرے سی میں بھی توڑے ساتھ اس طرح دے درم اگر توڑی میرے بانے کہ پلیس تُسی کسے گل پانچ ہزار نہیں لمنا دا ہزار اپلوڈنگ دا نہیں لمنا اسے طریقے آئے آپ نے کی بھائی جانے نے کیا دیو تُسی ایجی ارمونیان لائے کے ہم سن جو فروک شاپیہ جی اے دولک ارمونیان جی توڑے کو لائے کے آمن کے تے آپ نے آپ اے آپ وجہی نا بیٹھائی پروک نال بندہ لائے آندھا سو پائنسو دیاری تے اے اپنا کام آپ کرے سن ٹوڑی ویر بانے ریکارڈ کر کے تُسی انا نو اپلوڈ کرنا تُسی میرے بڑا بڑا مانگیا جو بھائ پر بڑا مانگیا جو بھائی چیندہ ہوں جی ناظرین اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا جو اس طرح سے ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی ناظرین ہماری ناظرین سے اور گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی کلاکار ہیں خاص کر جو سنگر ہیں پاکستان میں سنگنگ جو تیلی پتوں کی دیایا کریں موٹ اپلوڈین کریں گے ان کے ساتھ تاون کریں گے جہاں تک ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے 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 ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جناب پنجابی ہاں لائک کرنا ہے ٹلی دا باونی ہے ٹلی دا بیسو پر وقت ویڈیو جو لیت پھڑا کر کے ہم سی تیہون جناب گالے اس طریقے دی کہ تجھ ساڑے چینل تیا ہونا ہے کوئی پیشہ نہیں مخت اپلوڈنگ حقیقت ہے یہ تک رسا ہے مخت اپلوڈنگ تونل وعدہ پرومیس کی تھی بیچے ہیں انہوں سے نعرہ لوگاں وہاں تمہیں نعرہ لوگینا بڑے زور دا پاکستان زندہ بار